جوان جوان بچے مرے میرے پیوہ بجاؤ لیکن غلط گالکار رہے ہو ایشو یہ ہوا ہے کہ آپ ان کے خلاف نہ بولیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کو جس مرد کے ساتھ ایسی عورت ہو کہ وہ بیلی باس دکھے اور اسے اس پہ غیرت محسوس نہ ہو تو وہ کیا ہے اس کو جنت کی خوشبو تک نصیب نہیں ہوگی اسلام علیکم وآلیکم اسلام اچھا میں نے ایک عجیب سی چیز دیکھی ابھی آپ کی ملے ویڈیو تھوڑی سی بنائی ہے کہ یہاں پر عورت مار چل رہا ہے اور آپ تسبیح کر رہے ہیں تو اس کی بجا گیا ہے اس پہ غیرتی کو دے کہ اللہ سے غفت مانگے بس قربے قیامت کا زمانہ ہے ایسی عکتہ ہوتی رہیں گی بس آپ نے اللہ سے ٹرنا چاہیے تو آپ یہاں پر آئے کس مقصد کے لیے ہیں کس مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہیں کارڈ پڑھا اتنے گندے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب محنت پوری کروں تو مزدوری آدھی کیوں اب کون سی محنت کی بات اور یہ اس میں کچھ نہیں پڑھا ان کے لیے اپنڈ میندڈ لوگ ہیں ان کے لیے جب ڈاکٹر سرار احمد کا فرمان اللہ کا بھی ڈاکٹر سرار احمد نے کہا تھا جب تم بے خیائی پہ عام ہو جائے پھر تم جو مرضی کرو جب بے خیائی کرنات ماتلگا جائے پہ جلدہ کام ہے نا سب کا پیٹ بڑھتے ہیں پہلے اس کو منع کر دیا گیا تھا پھر اجازت دے دی گئی سب کا نظام چلتا ہے نا پییا چلاتے ہیں خود بھی کھاتے ہیں خیال میں کس طرح روکا جا سکتا ہے نہیں پاکستان طالبان کی حکومت آج بہت اچھا ہوگا طالبان کی حکومت آج بہت خیال میں طالبان تو افغانستان میں آنا تو پاکستان میں کیا کوئی ایسی جماعت ہے جو آگے یہ سب روک سکتی ہے روک سکتی ہے انشاءاللہ انہوں نے کہا کہ ہم زبردستے کسے پر عمل درامد نہیں کریں گے جب دیکھو اوپر لیول بیسا تھا لیول کے اوپر دینی کام ہوں گے پہلی چیزیں ختم ہوتی جائیں اور کہنا جب اسلامی نظام آئے گا تب یہ اوٹومیٹک لی اس کے خوف سے ختم ہو جائے انشاءاللہ روک سکتی ہے